زبردستی کریم ہے نیچرل چیزوں سے بنی ہوئی کریم ہے آپ باہر سے جو کیمیکل سے بنی ہوئی کریمز اپنے بالوں پر یوز کرتے ہیں جس سے آپ کے بال بقتی تو سیدھے ہو جاتی ہیں لیکن دس پارہ دنوں کے بعد یا دو تین مینہ کے بعد آپ کے بال جھڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں گنجپن ظاہر ہو جاتا ہے اور آپ کے بال بھی اسی طرح کرلی ہو جاتے ہیں تو دوستو ایک گھنٹے میں آپ ان بالوں کو سیدھا کریں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے اس سے آپ کے تین فوائد ہوں گے آپ کے بالوں میں خوشکی ختم ہو جائے گی آپ کے بال سیدھے ہوں گے اور آخری نمبر بھی یہ ہے کہ آپ کے بال جلدی گروہ کریں گے کیونکہ اس میں ایڈ ہوئی ہے ایلویرا جل کیونکہ جس چیز میں ایلویرا جل ایڈ ہو جاتی ہے دوستو وہ بالوں کی گروہ اتنی جلدی بڑھاتی ہے کہ آپ حیران ہو جاؤں گے دوستو ایلویرا کے بہت سارے فوائد آپ کی ختمت ہے لیکن آج میں آپ کو ایسی کریم ایلویرا سے بنی ہوئی بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ گھر پر خود ہیر سٹیٹننگ کریم بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کسی پولر یا کسی سیلون پر جانے کی ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی تو دوستو یہ نسخہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے یقصہ ہے یعنی نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کے لئے یقصہ ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں پہلے پروسیس میں یاد رہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں اس نسخے میں ایڈ ہو رہی ہیں اور دوسرے پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی کتنی یہ چیز لینی ہے اور تیسرے پروسیس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس نسخے کو بنانا کیسے رہے ہیں اور چوتھر پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے پالوں میں تو جلتے ہیں پہلے پروسیس کی طرف تو سب سے پہلے جو چیز اس نسکے میں میں چاہیئے وہ ہے کوکوناٹ پوری ایک گری کوکوناٹ جو پورا ہوتا ہے گول وہ آپ نے پورا لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی منڈی سے مل جائے گا اور یہ ریڈی والوں کے پاس میں اٹھائے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ پورا ایک کوکوناٹ خرید لیں اور دوسرے نمبر پہ ہے راو ملک دودھ ایک تو ہوتا ہے کارا ہوا دودھ وہ نہیں لینا اسی طرح را ملک جو ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے ایک گلاس را ملک تیسرے نمبر پہ ہے ایلو ویرا جل تین سے چار چمچ بس یہ آپ ایلو ویرا جل نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس طرح سے اس کو نکال لینا ہے خالص ایلو ویرا جل ہو اور یہ ہے کورن فلور یعنی مکعی کا آٹا یہ ایک کپ آپ نے مکعی کا آٹا لے لینا ہے ٹھیک ہو گیا اور آلیف آئل یعنی زیتون کا تیل آپ تین سے چار چمچ یہ ٹھیک ہو گیا بس یہ چیزیں اس میں ٹل رہی ہیں تمام گریو چیزیں ہیں تمام ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں بس آپ نے کوکنٹ جو ہے وہ آپ نے باہر سے منگانا ہے اور مکعی کا آٹا باہر کسی بھی چکی سے آپ کریچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہیں ٹھیک ہے اب غور سے سنیے گا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے ٹھیک ہے ذرا غور سے سنیے دوستو اب سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے جو ناریل آپ نے لیا تھا ٹھیک ہے پورا اس کو آپ پھوڑ دیں یعنی توڑیں ناریل کو پورے کو ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو سفید سفید گری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نکالنی ہے یاد رہے یہ والا کور آپ نے نہیں نکالنا آپ نے یہ اندر والی سفید گری جو ہے وہ آپ نے نکالنی ہے ٹھیک ہے تقریباً پانچ سے چھے چمچ آپ نے یہ نکالنی ہے گری ٹھیک ہو گیا پانچ سے چھے چمچ آپ نہ کریے بلکہ پورے ناریل کی جو سفیدی ہے وہ آپ نکال کر لید لید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیل کریں پھر اس کو آپ گرینڈ میں ڈالیے اس کو گرینڈر کر لیجئے ٹھیک ہے اس کا آپ کو یہ املیٹ بن جائے گا ٹھیک ہے آپ کو بلکل یہ بن جائے سفوف بن جائے ٹھیک ہے یہ بلکل آپ کا ملیدہ ملیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کر اب دوستو چھننی لینی ہے آپ نے ایک ٹھیک ہے چھننی یعنی جسے آپ چائے وغیرہ چھانتے ہیں پتی اوپر آ جاتی ہے وہ والی چھننی لینی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے جو گرینڈ ہو جائے گا اس کا دودھ آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چھانیں گے یعنی جسے سارا ہوگا اس کو آپ چھانیں گے تو سارا جو خالص دودھ ہو گا وہ نیچے نکل آئے گا اب اس دودھ کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے وہ آپ کا ایک قپ پورا دودھ نکل آئے گا ٹھیک ہے اگر ناریل بڑا ہے تو زیادہ رکھلہ ہے تو تو ایشو نہیں پورا نکال لینا ہے پور ایک ناریل نکال لینا ہے اس کو پیس کر جو ہے جو طریقہ میں آپ نے بتایا گرینڈ کر کے اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے ایک دیکچی لیجئے دیکچی میں ایک گلاس دودھ ڈالیں اور اس کو ہلکی آنچ پر دو منٹ کے لیے پکائیے ہلکی آنچ پر جب دودھ اُبلنے لگے یعنی کہ دودھ ایک قسم کا اُبلنے لگا ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد جب دودھ اُبلنے لگے پھر اس کے بعد آپ نے کون فور اور یعنی کہ مکئی کا جو یہ والا آٹا ہے ٹھیک ہے دو چمچ آپ مکئی کے آٹے کے ڈال لیں اس میں دودھ میں ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے دو منٹ کے لیے مزید رکھ دیجئے جب یہ گاڑا ہو جائے پک جائے یاد رکھے آگ نرم رکھنی ہے دھیمی آنچ پر آپ نے پکانا ہے جب یہ ہلکا ہلکا گاڑا سا ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یاد رہے کون فور کو اچھی طرح سے آپ نے دودھ میں ملانا ہے تاکہ کوئی کھٹیاں نہ بلیں بیج میں اچھی طرح سے جب یہ گاڑا ہو جائے اچھی طرح سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے ناریل کا دودھ نکالا تھا ٹھیک ہے ایک گلاس وہ آپ نے ایک گلاس پورا بیج میں ڈال دینا ہے جو آپ آملیٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ڈال کر آپ نے اچھی طرح اس کو بیج میں حل کریں ٹھیک ہے دودھ اور مکئی کے آٹے میں اچھی طرح سے اس آملیٹ کو بیچ میں مکس کر لیں پھر اس کے بعد آپ اس کو چلے بس سے اتار لیجی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے لکھ دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر اس کو آپ کسی بھی جار میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی کٹوری میں ڈال کر بڑی سی کٹوری میں ڈال کر آپ اس کے بیچ میں آپ نے کیا ڈالنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بیچ میں آپ نے ایلویرا جل کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا دو سے تین چمچ آپ نے ایلویرا جل کے بیچ میں ڈالنے ہیں ایلویرا ڈال کر پھر اس کے بیچ میں آپ نے آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس میں آپ نے دو سے تین چمچ بیچ میں ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کریں ایلویرا جل کے جو کھٹیاں ہوتی ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنے تاکہ وہ پورے جو کریم ہے اس میں مکس ہو جائے تو دوستو اب یہ آپ کے کریم تیار ہو چکی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو اپنے بالوں میں کس طرح سے لگانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب میری دوستو اور میری بہنوں آپ نے اس طرح سے اس کریم کو ہاتھ کی مدد سے اپنی بالوں کی ایک لیئر کو اٹھائیں اتنی سی لیئر ہو اتنی پتلی ہی لیئر ہو اس کو اٹھائیں اپنے بالوں میں لگائیں اس کریم کو اور اس لیئر کو اب آپ نے بلکل اپنے پورے جو سر ہے اس کے اوپر لگا کر اس کو پنوں کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو چپکا دینا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی پنیں ہوتی ہیں یہاں پر اس طرح سے آپ نے اس کو چپکا دینا ہے اور تمام تار بالوں کی لیئر جو ہے جو لیئر ہوتی ہے ان کو نکال کر اس طرح سے پورے سر پر ون بائی ون لگا کر آپ بال پورے کو لگا کر پھر آپ بالوں کو ڈھام لیجی اس طرح سے ٹھیک ہے جب آپ کے پورے بال آپ کے پورے سر پر ہی گول دائرین کی شکل میں پورے ہو جائیں گے پھر آپ نے پورے بالوں پر ڈھام لینا ہے کوئی شاکر وغیرہ رکھ لیجی یا پھر کوئی پرانا سا طولیا ہو وہ آپ اپنے سر کو اس سے ڈھام لیں اور اس کو دو گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں جب دو گھنٹے بیٹ جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نورو وارٹر سے اپنا سر واش کر لیجیے ٹھیک ہے آپ سر کو واش کرتے جائیں گے تو آپ میرر میں اپنے بالوں کو دیکھ لیجیے گا کہ کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے فالوں پر کرلی سے کرلی بال بھی ہوگا دوستو تو وہ بھی بالکل سٹریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے مرد بھی کر سکتے ہیں اس نسکے کو پلائے اپنے ایرز پر اور عورتوں کے لیے تو بہت مست ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے میں آپ کے بال اس طرح سے سیدھے ہو جائیں گے جیسے یہ کبھی مڑے تھے ہی نہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس نسکے کو لازم اپلائے کریں بجائے اس کے کہ آپ باہر والی کریمیں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے جو بالوں پر جن میں بہت زیادہ مقدار میں کیرمیکل موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے بالوں کو آپ کے بالوں کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جنہیں کمزور کارکو ان کو جھڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر تو آپ کے بال سٹریٹ رہے ہیں لیکن کچھ جنوں بعد آپ کے بال گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور واپس کرلی بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ نسکہ لازم اپلائے کریے گا یہ بہت زبردہ سکریم ہے آپ ہربل جڑی بوٹل سے بنی ہوئی ہے قدرتی چیزوں سے بنی ہوئی ہے یہ کریم ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا کھلے سے استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا آپ کو بہت آگے داکھ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ ووکس اپنی لائے کا زیادہ لازمی دیجئے گا اور تب تک کے لئے دے سیئے ٹی وی کو اجازتیں اللہ کریئیٹڈ with free version for non-commercial use ہر خطا پے شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے